اور اس کے بعد جو انہوں نے زل شاہ جو علی بلال سے کیا میں مجھے تو آہستہ آہستہ ساری رات پر مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی اس کی کہ وہ ایک سپیشل چائل تھا اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی پتا چلا کہ وہ سپیشل چائل تھے لیکن وہ ایک دیوانہ تھا تو اس کو سوچیں کہ جس بیت دردی اسے اسے قتل کیا کیا جھوک بولا گیا کہ یہ تو کوئی پرانی جب اس کو اٹھا کے پولیس لے کے جاری تھی آئے بٹنے سے سامنے سب کو پتا کیا ہوا اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس کو جب قتل کیا اس کی سڑک کے اوپر اس کی لاش پھینک دی ایک ڈرائیور نے اس کو اٹھا کے سب اس ہاسپٹل لے کے گیا یعنی کون اپنے لوگوں سے یہ کرتا ہے کون جرم کیا تھا اس کا اور وہ جو ذل شاہ تھا یہاں ساری شاہ میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے وہ ایک ایسا انسان تھا یعنی وہ کسی کا کوئی بگاہ ہی نہیں سکتا تھا مجھے صبح کے پانچ بجے آوازیں آتی ہیں دی اس کی باہر سے عمران خان کو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کو مل لے کا مجھے صرف ویڈیو سے پتا چلا ہے اس کا اور تقلیف تے چیز یہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کو انہوں نے قتل کر کے سڑک پہ پھینک دیا اور پھر تین سو دو یعنی اس کے قتل کا مقدمہ میرے پہ ڈال دیا ہے دو اور مقدمہ ڈال دیا ہے میرے اب تقریباً اٹھتر کیسز ہو گئے میرے اوپر اس کا قتل کا بھی ڈال دیا ہے یہ ہے پاکستان میں اس وقت حالات